بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پولی گیمی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا دوستوں آج ہم اسی کے متعلق حرض کریں گے کہ دراصل یہ تعدد ازواج اپنے اندر کیا حکمت سن ہوتا ہے اللہ تعالی نے ایسا حکم کیوں دیا ان وجوہات کی بنا پر سب سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت سورہ نیسا کی لیں گے بسم اللہ تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ان خفتم اللہ تقسطو فلیتاما فانکحو ما قاب لكم من النساء مثنا وثلاثا وربا فان خفتم اللہ تعدلو فواحدا اگر تمہ اندشا ہو کہ تم یتیمو کہ ما عملم انساف نکرسکو گے تو تم ان بیبا عورتو سے دو دو تین تین چار چار شادی شادیاں رچالو کرلو اور اگر تمہیں یہ اندشا ہو کہ تم انساف نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی نکاح پر پائم رہو ایک ہی نکاح کرو یہ آیت اپنے اندر ایک خاص پس منظر رکھتی ہے اس آیت کے نزول سبب یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی غزوہ احد تین ہجری میں واقع ہوا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کیوں؟ کیوں کہ غزوہ احد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ستر سے زیادہ صحابی شہید کر دی ہوئے ہیں یعنی مدینہ کی بستی ستر مردوں سے خالی ہو گئی اور وہاں پر بیوہ عورتیں اور یتیم بچے کے مسائل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر یہ رہنمائی دیتا ہے کہ اگر تم استعداد رکھتے ہو تو ایسا کرو کہ ان بیوہ عورتوں کو نکاح میں لے لو تاکہ ہی جو یتیم بچے ہیں یہ یتیم نہ رہیں بلکہ تمہاری سربرستی میں آ جائیں تمہارے ماتحد بن جائیں گے تو یہ مسئلہ معاشرتی مسئلہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ حرم ایک طرح سے دیکھا جائے تو زمانی نوعیت کا ہے یعنی ایک مخصوص حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حرم دیا لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ یعنی زمانی زبان میں ایک عبری حقیقت بیان کر دیتا ہے وہ کیسے کہ یہ جو ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ ہے یہ دراصل مرد کی مرضی پر منحصل نہیں بلکہ یہ حالات کے تابع ہیں جیسا کہ امیو نے بتایا کہ اس آیت کا اصل بس منظر کیا تھا کیوں یہ صورت حال وجود میں آئی کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا یہ کوئی فطری مسئلہ نہ تھا بلکہ یہ ایک سماجی مسئلہ تھا اور اس سماجی مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی اب یہ جو تعداد کی نامرابلی کا معاملہ ہے یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد معاشرے میں بڑھ جاتی ہے اور مردوں کی تعداد گھڑ جاتی ہے کیا خدا کے کارخانے میں یہ معاملہ ہے ہر بیز نہیں اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں جتنے بچے پہلا ہوتے ہیں اتنی ہی بچیاں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو معاملہ پیش آتا ہے وہ دراصل چند وجوہات کی بنا پر یعنی اکثر حالات میں یہ مسائل کب رونما ہوتے ہیں یعنی عورتوں کی تعداد کب معاشرے میں بڑھ جاتی ہے جیسے کہ جنگ پیش آ جانا آپ کو بتا ہوگا پہنی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار میں ایٹھ میلین فوجی مارے گئے سی میلین کی تعداد اس کے حالہ وار ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں سارے چھے کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے اسی طرح ایراق اور ایران کی جو لڑائی ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں جو نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین ایٹی ایٹ تک چلی اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں مرد مارے گئے اب یہ جب مرد مارے جائیں گے تو عورتوں کی تعداد معاشرے میں بڑھ جائے گی اور پھر یہ مسائل رونما ہوں گے پیدا ہوں گے انہی میں سے ایک مسئلہ اس کا بھی ہے جیل اور قید خانے کا آج ہر کوئی جانتا ہے کہ امریکہ کو آج کے زمانے میں ایک محضب سوسائیٹی ہونے کی حیثیت حاصل ہے لیکن یہ کنٹین ایسی ہے کہ آداد و شمار کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہر روز تیرہ لاکھ مجرم پکڑے جاتے ہیں تیرہ لاکھ اور ان میں سے ایک تعداد ان قیدیوں کی ان مجرموں کی ہوتی ہے جنہیں لمبی سزائیں دی جاتے ہیں اور ان مجرموں میں نائنٹی سیونٹ پرسنٹ سنتانوے فیصد مرد ہوتے ہیں اچھا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی طرح آج کل جو سناتی ایک کارخانے وجود میں آئے ہیں اس دور میں خصوصی طور پر ہوای جہاز اور جو بھی یہ بڑی بڑی چیزیں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں ان میں بھی حادثات پرین کے حادثات پلین کے حادثات ان میں بھی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو جاتی ہے تو یہ جب واقعات رونما ہوتے ہیں تو عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور معاشرے میں مردوں کی تعداد گھڑ جاتی ہے تو اب اس کا حل کیا ہے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں انگلینڈ کے کئی ممالک اس میں شامل تھے جب وہاں پر یہ معاملہ ہوا اور بہت سے فوجی مارے گئے تو وہاں پر یہ دیکھا جانے لگا کہ وہاں کی سوسائیٹی میں ایک جنسی بے رہ روی موجود میں آگئی حتیٰ کہ گھروں کے باہر یہ بورڈ لگے ہوئے نظر آنے لگے وانٹنگ ایمننگ گیسٹ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ ایک فطری تخاظہ رکھا ہے آپ اگر کوئی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو یہ غلط راستہ پکڑ دے گا تو یہ تھی بات ان وجوہات کی جن کی بنا پر یہ معاملات پیش آتے ہیں اچھا عام طور پر لوگوں کا یہ کہنا کہ اس سے عورت کو ڈیگریٹ کیا جاتا ہے یعنی جو دوسری شادی کی تیسری شادی کی اسلام میں اجازت ہے یہ عورتوں کے حق میں نقصان دے ہیں حالانکہ آپ ان شرائط کو اگر غور سے منہوز رکھیں جن شرائط کی بنا پر اسلام تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے تو آپ کو ایک عجیب حقیقت آپ کے سامنے آئیں گی کہ تعدد ازواج بظاہب دیکھنے میں تو آپ کو اس میں ایک مرد کا منافع نظر آ رہا ہے لیکن در حقیقت اس میں فائدہ عورت کا آئے گی اور جب آپ غور کریں گے ان شرائط پر پہلے تو یہ بات کہ دوسری شادی کرنا یا تعدد ازواج جسے آپ کہنے یہ صرف اور صرف مرد کی مرضی پر ہرگز منحصد نہیں اس کے لیے کچھ حالات کا ہونا ضروری اور کچھ شرائط کا ہونا ضروری یا تو یہ ہوں کہ عورتوں کی تعداد زیادہ پیمانے پر بڑھ جائے یا جیسے میں نے بھی مثالیں دی کہ ایسے ایسے واقعات رونما جنگ کے ذریعے سے قید میں جانے کے ذریعے سے یا کسی حادثات بڑے بڑے حادثات کی وجہ سے تو ایسی صورت میں تو اجازت دی جائے گی یا خود عورت راضی عورت کی رضا مندی سب سے اہم چیز ہے اگر کوئی مرد یہ چاہیں کہ وہ بس ازواج کے نام پر بس دو چار عورتوں کو پکڑ لیں اور شادی کر لیں تو ایسے ہرگز اسلام میں جائز ہے اسلام مسلمہ طور پر عورت کی اجازت کا قائد ہے اگر عورت کی اجازت نہیں تو نکاح نہیں یعنی جس عورت سے نکاح کرنا مطلوب ہے وہ خود بزاتے خود اس شخص تب اسلام اجازت دیتا ہے اور ظاہری بات ہے اس طرح کوئی عورتیں بھی راضی نہیں ہوتی دوسری اور تیسری بیوی بننے کے معمول کی حالت میں ایسا کب ہوتا ہے جب کوئی ہمگامی حالت ہو جائے جب ہمگامی حالات ہوتے ہیں اسی وقت کوئی عورت پسند کرتی ہے چلو کچھ نہیں دوسری بیوی سے تیسری بیوی سے تو جب عورت کی رضا بننے اس میں شامل حال ہیں تو اس وقت کس چیز میں آپ اشکال کر سکتے ہیں تب آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کنشتا اسلام جو پیش کرتا ہے یہ نظریہ تعدد ازواج کر یہ بلکل چجری ہے اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ اس مسئلے کا حل بتائیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا اگر سرپلس آف وومن یعنی عورتوں کی تعداد کسی معاشر میں بڑھ جائیں تو ان کے لئے کیا راستہ ہے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف دوسری شادی کے لئے اسلام کو قمول کیا ان میں مجھے یاد تو نہیں رہے کسی کے نام ان میں سے ایک دھرم اندر جو قرآن ایک مشہور ایکٹر گزرے ان کا بھی نام شامل تھا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہندو دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہندو دھرم میں صرف ایک ہی شادی ہے تو انہوں نے کیا کیا اسلام کو اپنایا کس نیے تاکہ وہ اس چیز کو اویل کر سکے تو یہ چیز ہیں اگر آپ ایک فطری دروازہ نہیں کھولیں گے تو پیچھے جو چور دروازے ہیں وہ کھل گائیں یعنی ان مسائل کا اگر آپ حل نہیں نکالیں گے تو یا تو پھر ہندوستان میں جو رس میں چل پڑی تھی جو چلی تھی ستی کی مہی کرو یعنی عورت کو بھی جلا دو نہ عورت باقی رہے گی نہ اس کے مسائل رہیں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جیسے ویسٹر ممالک میں کیا ہے ویسا کر تو یعنی ویسٹر ممالک میں بھی جو بولی گیمی ہیں یہ بینڈ ہے آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے اب وہاں پر کیا ہوتا ہے دوسری شادی تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عورت کسی ایک کی منقوحہ بننے پر تو راضی نہیں ہوتی لیکن ایک کے علاوہ کئی کی وہ غیر منقوحہ بننے پر راضی ہو جاتی ہے یعنی جس مفروشی کے راستے پر تو اسلام کا جو بتایا ہوا راستہ ہے وہ بلکل فطری ہے ایک بات ضرور ہمیں ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ اسلام ہرگز ہرگز تعدد ازوار کی اجازت جو ہے وہ مرد کی یعنی حوض کو کوری کرنے کے لئے نہیں دیتا یعنی مرد اپنی خواہشات کو مٹانے کے لئے یہ قدم اٹھائے ہرگز ایسا نہیں بلکہ اسلام ایک ریزن رکھتا ہے ایک پریکٹیکل ریزن یعنی یہ مسئلہ سماجی ہے کہ سماج میں اگر ایسا مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کیا جائے گا اور یہ فطری حل اسلام نے پیش کیا ہے میں خود اس کا ہرگز قائل نہیں کہ انسان ایک سے زیادہ شادی کرے اگر مجھ سے کوئی اس بابت پوچھتا بھی ہے تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں اچھا بتائیے کہ حضرت آدم کی دوسری بیوی کا نام کیا خاموش ہے اچھا تیسری بیوی کا نام تو خاموش کیوں اللہ تعالی نے حضرت آدم کے لیے ایک ہی ہوا بہت اگر یہ چیز فطری ہوتی تو اللہ تعالی حضرت آدم کا غلط استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے جنگ جیسے حادثہ اور دوسرے واقعات رونما ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کا ایک حل دیا اور یہ حل اس زمانے کے اعتبار سے ایک وقتی تھا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہی سیچویشن ہے آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں سیریا میں دیکھ رہے ہیں اور کئی ممالک میں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں اپنا ایک حقیقی وجود رکھتی ہے اور اسلام نے اس کا ایک پریکٹیکل سولیشن رکھائے بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا